اسلام علیکم ویلکم دو سگما موٹرز میرا نام حماد ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کافی دنوں سے ہمیں بڑی ریومرز آ رہی تھیں کچھ ہمارے بھائی دوست ہیں جو کہ ہمیں ویڈیو سینڈ سینڈ کر رہے ہیں کچھ سو کال ایمپورٹرز بھی ہیں کچھ واقعی ایمپورٹرز ہیں جو کہ آدھی اور دوری بات کر رہے ہیں اور مارکٹ میں ریومرز سسٹم یہ ہے کہ آر ڈی ریموو ہو چکی ہے ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے یا ڈیوٹی ہے ہی نہیں یا گاڑیاں بہت سستی ہو گئی ہیں اور ہم آج سے کوئی تین چار سال پیچھے واپس چلے گئے ہیں سو میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر سب بھائیوں کو سینڈ کریں تاکہ لوگوں کو ریالیٹی پتا چلیں تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے تئی بھائی ہیں جو کہ مجھے پچھلے دو دن سے ملٹیپل کالز اور میسجز اور ویڈسپ کے پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی بہت حد تک کم ہو گئی ہے ہمارے ہاں انفرمیشن پوری دی نہیں جاتی جو ایکچل ہوا ہے اور جو ہونا چاہیے تھا ان دونوں میں بڑا فرق ہے جتنے لوگ میسجز کر رہے ہیں اور وہ صحیح میسجز کر رہے ہیں کہ آر ڈی ختم ہو گئی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو پورا سینیریوز بتاتا ہوں آر ڈی ضرور ختم ہوئی ہے لیکن گاڑیاں جس حد تک لوگ سمجھ رہے ہیں سستی ہو گئی ہیں یا آنے والے وقت میں ہو جائیں گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو قبلیت سینیریوز بتاتا ہوں کہ جب سے یہ کام سٹارٹ ہوا دو ہزار بائیس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے آر ڈی لگا دی تھی گاڑیوں کے اوپر آر ڈی آسان الفاظ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر کسی گاڑی کی ڈیوٹی نو لاکھ تھی تو اس کی آر ڈی لگنے کے بعد تقریباً دس لاکھ کے قریب ڈیوٹی بن گئی تھی یعنی کہ نو لاکھ یہ پلس ہنڈے پرسنڈ ڈیوٹی اور پلس سرچارج تو وہ آپ کی کوئی اکیس لاکھ کے قریب ڈیوٹی بن گئی تھی میں ایک گاڑی کو ہم لے کے پہلے اس کی ویلیو نکالتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈیفرنس کیا ہے جو چھ سو ساٹھ سیسی گاڑی تھی اس کا نوملی دوزار اکیس کین پر جو بل آرہا تھا نو ساڑھے نو لاکھ کا بل آرہا تھا ساری دوزار بائیس کے اندر دوزار بائیس جنری کے اندر جب آر ڈی لگی ہے تو جو چھ سو ساٹھ سیسی گاڑی کا بل آرہا تھا وہ تقریبا نو ساڑھے نو لاکھ کے قریب بل آرہا تھا دس بھی ہوتا تھا کئی دفعہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پورٹ پر گاڑی کھڑی بھی ہے آر ڈی لگنے کے بعد وہ جو دس لاکھ کی اماؤنٹ تھی اس پہ ہنڈر پرسنڈ انہوں نے ریگلٹری ڈیوٹی لگا دی تو جو ڈیوٹی تھی دس لاکھ کی وہ بڑھ کے بیس لاکھ ہو گئی پلاس اور چارجز ڈال ڈول کے وہ اکیس ساڑھے اکیس کی کاؤسٹ کر جاتی تھی گاڑی اس کے بعد گورنمنٹ پاکستان نے جنوری دوہزار تئیس کے اندر اس کے اوپر جی ایسٹی بھی انکریز کر دیا جو کہ ستارہ پرسنٹ سے اٹھ کے پچیس پرسنٹ پر چلا گیا سو کوٹلی جو ڈیوٹی کے اوپر ایمپیکٹ آیا تھا وہ دو چیزوں کا آیا تھا جو کہ مارکٹ میں ہر بندے کو پتا ہے ایک آڈی لگی تھی اور ایک جی ایسٹی لگی تھی اب جو سب سے ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ کہ جب گاڑیوں پر فیبری دوہزار بائیس کے بعد جب گاڑیوں پر ڈیوٹیز لگی ہیں آڈی لگی ہیں یا گاڑیاں پاکستان میں بند کر دی گئی تھی اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ نہیں تھی کہ انہوں نے گاڑیاں بند کر دی ہیں آپ گاڑی نہیں منگوا سکتے گاڑیاں تو آپ منگوا سکتے تھے پر جس گاڑی کی ڈیوٹی فار ایگزمبل تیس لاکھ آ رہی تھی اس کی ڈیوٹی بڑھتے چلے گئی تھی پینسٹ لاکھ روپے پر دائٹس وائے لوگوں نے گاڑیاں ایمپورٹ کرنی بند کر دی تھی کیونکہ اگر آپ گاڑی ایمپورٹ کریں گے ہمیں ایک ایگزمبل لیتے ہیں ہمیں ایک سی ایچار کی ایگزمبل لیتے ہیں کہ اگر آپ نے اٹھارہ موڈل کا سی ایچار ایمپورٹ کرنا ہے تو جس کے اوپر پہلے ڈیوٹی جو تھی وہ تقریباً کوئی پینس چالیس لاکھے قریب تھی تو اس کے اوپر ڈیوٹی بڑھ کے نوے پچانوے لاکھ میں چلی گئی تھی تو گاڑی منگوا کے اگر آپ کو ڈیڑھ کروڑ کی کاؤسٹ کرے گی تو سی ایچار وہ کوئی بھی بندہ پرچیز نہیں کرے گا جب آر ڈی گاڑیوں پر لگی جنوری اور فیبری دوہزار بائیس یا مارچ میں جب لگی آئیے اس سے لے کر تئیس فیبری تئیس دوہزار تئیس میں مارچ تک لوگوں نے گاڑیاں ایمپورٹ ہی نہیں کی ایمپورٹ بند تھی لوگ منگواہ اس لیے نہیں رہے تھے کیونکہ گاڑیوں کی ڈیوٹی ہے بہت ایکسٹرانی انکریز ہو گئی تھی سو اب جب آر ڈی ریموو کی گئی ہے تو لوگوں نے دوبارہ سے گاڑیاں ایمپورٹ کرنی شروع کر دی ہیں یا جو ہمارے باہر پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دوبارہ گاڑیاں وہاں سے بجوانی شروع کر دی ہیں سو جو آر ڈی لگی اور پھر نکل گئی اس سے پرائیس کا کوئی ڈیفرنس نہیں کیونکہ وہ آر ڈی والی گاڑیاں تھی وہ تو پاکستان آئی نہیں ہے آپ کی سرے سے سو ہمارے ہاں یہ مسکنسپچل ہے کہ کیوں کہ پہلے گاڑیاں مہنگی ہو گئی تھی آر ڈی کی وجہ سے تو اب سستی ہو جائیں گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے سستی ہوں گی پر جس حد تک لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے کیونکہ آر ڈی والی گاڑی پاکستان میں نہیں آئی وہ چند گاڑیاں جن کی فس گئی تھی تو شاید وہ آٹوں میں نمک کے برابر کچھ گاڑیاں ہیں شاید کوئی پورے پاکستان میں اگر دس ہزار گاڑیاں بورڈ ہوتی ہوگی تو شاید اس میں کوئی سو گاڑی ہوگی سو آر ڈی والی گاڑی پاکستان میں آل موسٹ نہ ہونے کے برابر آئی ہیں سو آر ڈی کا امپیکٹ نہیں پڑا تھا ان گاڑیوں کے اوپر ابھی جو ہماری مین بات جو مین کنسپ کرنے والی بات ہے کہ پرائسز انکریز کیسے ہوئی ہیں گاڑیوں کی اور ابھی کیا پرائس نیچے آئے گی کے نہیں آئے گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو ہزار بائیس فیبری مارچ کے اندر جو ڈالر تھا وہ ایک سو ستر ایک سو اسی ایک سو ساٹھ کے پلس مائنس تھا ہم جتنی بھی گاریاں پاکستان میں امپورڈ ہوتی ہیں یہ جو بھی مال پاکستان میں امپورڈ کیا جاتا ہے ایک بار یاد رکھے گا وہ ڈالرز میں پی ہوتا ہے اس کی ہم پاکستان میں ڈیوٹی ڈالرز میں دیتے ہیں پاک روپیز میں نہیں لیتے وہ سو جو گاڑیاں آپ کی دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس فیبری مارچ تک آئیں گے اس کی اوپر فرس کریں گاڑی کی ڈیوٹی تھی چھے ہزار ڈالر تو اس پر جو پاک روپیز لگا ہوئے وہ ایک سو ستر کے ساب سے لگا ہوئے اور اب جو گاڑی آپ کی کلیر ہو رہی ہے دو ہزار تئیس مارچ اپریل میں اس کی اوپر دو سو پچاسی لگ رہے ڈالر تو اگر ہم پانچ ہزار ڈالر کی بات کریں گے گاڑی کی اوپر پانچ ہزار ڈالر ڈیوٹی آ رہی ہے اس کو ملٹیپلائے کر رہے ہیں اب ایک سو ستر سے تو یہ بنت ہے ساڑھے آٹھ لاک روپیہ اور اگر پانچ ہزار ڈالر کو ہم ملٹیپلائے کریں آہ ٹو ایٹی فائیو کے ساتھ تو یہ بانے چودہ لاکھ پچاس ہزار روپیہ آسان الفاظ میں چھ لاکھ پچاس ہزار ڈیوٹی گاڑی کی ویسے انکریز ہو گئی ہے سو جو ڈیوٹی تھی وہ ویسے ہی انکریز ہو گئی ہے ہماری کرنسی ڈی ویلی ہونے کی وجہ سے اور سیکنگ جو بات ہے جو سب سے امپورٹنڈ ہے صرف ہم جپین سے گاڑی آتی ہے یوکے سے گاڑی آتی ہے یو ایس سے گاڑی آتی ہے اسٹریلیا سے گاڑی آتی ہے جہاں سے بھی گاڑی آپ امپورٹ کرتے ہیں یا کوئی بندہ بجواتا ہے آپ کو وہاں سے جو باہر فوراں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان گاڑیاں بجواتے ہیں صرف آپ ٹیکنیکل بات سمجھیں جب دو ہزار بائیس میں آپ گاڑی پرچیس کر رہے تھے تو تب ین کی پرائس چل رہی تھی ون پوائنٹ فائف ٹو ون پوائنٹ فور ایک ون پوائنٹ فائف ون آج ین کی پرائس چل رہی ہے ٹو پوائنٹ ٹو تھری ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری زیرو ٹو پوائنٹ ٹو فائف سو اگر ہم اس کی اگزیمپل لیتے ہیں کہ پرچیس کرتے ہیں دس لاکھ ین کی دس لاکھ ین کو آپ نے ملٹپلائے کرنا ہے جو آپ کا دو ہزار بائیس مارس میں ریٹ تھا جو کہ ون پوائنٹ فائف ٹو کے پاس تھا تو یہ پندرہ لاکھ بیس ہزار بنتے ہیں آج اسی دس لاکھ ین کو ملٹپلائے کریں اگر آپ نے گاڑی وہاں سے پرچیس کرنی ہے ٹو پوائنٹ ٹو فائف کے ساتھ تو یہ بنتا ہے بائیس لاکھ پچاس ہزار سو آپ کی گاڑی کی پرچیسنگ کی اندر بھی سات سے آٹھ لاکھ روپے کا مینمم ڈیفرنس ہے چھوٹی گاڑی کی اندر اور اسی طرح ڈیوٹی میں بھی سات سے آٹھ لاکھ کا مینمم فرق ہے پلس یہ وہ فرق نکل رہا ہے جو کرنسی کی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے that's why یہ ڈیفرنس آ رہا ہے اور اس کے اوپر سونے بھی سوہ گئی ہے کہ ہماری جو جی ایس ٹی تھی وہ سیونٹین پرشنٹ تھی گورنمنٹ آ پاکستان نے کر دی ہے ٹونٹی فائی پرشنٹ اور یہ ٹونٹی فائی پرشنٹ وہ ہوگی جو کیا آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی ڈیوٹی کی سو تین سے چار لاکھ کا امپیکٹ یہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے تو اگر میں آسان الفاظ میں بات کروں جو چھے سو ساٹھ سی سی گاڑی آپ کو تب منگوا کر پڑھ رہی تھی ستائیس یا ٹھائیس لاکھ روپے کی آج وہ گاڑی آپ کو پڑھ رہی ہے چونتیس سے پینتیس لاکھ روپے کی آر ڈی ریموو ہونے کے بعد ہم ہزار سی سی گاڑی کی بات کریں جو کہ پہلے آپ کو پینتیس سے چالیس لاکھ روپے کی پینتیس بتیس تیتیس کی آپ کو دیپینڈ کرتے ہیں آر گریڈ کی گاڑی ہے فور گریڈ کی ہے یا ایکس ہے یا ڈیمیج گاڑی ہے وہ جو گاڑی آپ کو کانس کر رہی تھی وہ آج آپ کو فائی ملین پلس مینس کانس کر رہی ہے فور پائنٹ فور پائنٹ فائی فور پائنٹ سیون فائی فائی پوائنٹ ٹو دیپینڈ کرتے ہیں وہاں سے گاڑی کیسے اٹھاتے ہیں سو ہمارے جتنے بھی بھائی امپورٹر بھائی ہیں سب یہ بات جانتے ہیں کہ پرائیس میں فرق آیا ہے پرائیس کم ہوں گی پر میرے بھائی پرائیس کم تب ہوں گی جب ہماری کرنسی نیچے آئے گی ابھی جو ڈیفرنس آئے گا وہ ڈیفرنس آئے گا جو کہ شاید لاکھ دو لاکھ پلس مینس کا ڈیفرنس ہوگا آسان الفاظ میں کہ تھوڑی اسی گاڑی سستی ضرور ہوگی اور وہ بھی صرف چھے سو ساٹھ سیسی کی اندر امپیکٹ آئے گا اس کے علاوہ ہزار سسی گاڑی جتنے کی آج یہاں پہ بک رہی ہے اتنے کی آپ امپورٹ کر کے پڑے گی آپ کو جو آپ کی پندرہ سسی گاڑی ہے وہ جتنے کی یہاں بک رہی ہے اتنے کی امپورٹ کر کے پڑے گی وہ آپ کو جس گاڑیوں میں مجر فرق آیا ہے وہ ہیں گاڑیاں پرائڈو اور کروزر پرائڈو اور کروزر میں ڈیفرنس آیا ہے کیونکہ پرائڈو اور کروزر واحد گاڑیاں ہیں یہ لنجری آئٹمز ہیں جو کہ آر ڈی لگنے کے باوجود لوگوں نے امپورٹ کی ہیں اور وہ کانٹینیوسلی گاڑیاں آ رہی تھیں جو آپ کو زیڈ ایکس دو ہزار ستارہ موڈل کا بڑے رام سے مارکٹ میں چار پلس مائنس مل جائے مل جائے کرتا تھا آج وہ گاڑی پانچ پانچ کروزر کی ہو گئی ہے کچھ لوگ ساڑھے پانچ بھی مانگ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو آر ڈی لگی تھی وہ لوگوں نے گاڑیاں مانگوائیں گے اب کیونکہ آر ڈی ریموو ہو گئی ہے تو زیڈ ایکس کے اندر آپ کو ساٹھ سے ستر لاکھ روپے یہ ریلیف مل گئی ہے تو وہ گاڑی سستی ضرور ہوگی وہ جو مال مارکٹ میں کھڑا ہوا وہ بھی سستہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے وہ سستہ نہ ہو لوگ سستہ کر کے نہ بیچے کیونکہ امون کافی زیادہ ہے جو نئی گاڑی تین مہینے بعد آئے گی وہ گاڑی اس پرائس سے بہتر ہوگی جو فرق ہے بتانے والا جو ہمارے کئی امپورٹر بھائی ہیں جو آپ کو امپورٹر کلیم بھی کرتے ہیں کچھ نہیں بھی ہیں کچھ ہیں بھی اور انہوں نے مارکٹ کے اندر یہ کمپلیٹ ویڈیوز بنا کے ڈالی ہیں کہ جناب ڈیوٹیز آر ڈی ختم ہو گئی ہیں گاڑیاں سستی ہو گئی ہیں معاملات بڑے بہترین ہو گئے ہیں تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے آر ڈی لگی اور پھر ریموف کر لی گئی پر اس ٹائم فریم کے اندر پاکستان میں گاڑی آئی ای نے آر ڈی والی گاڑی اور گاڑی مہنگی اس لیے ہوئی ہے کہ ایک جی ایس ٹی لگا دیا ستارہ پرشنٹ سے پچیس پرشنٹ پر اور جو ایک مین بات ہے وہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو جو ہوئی ہے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے ہم نے دو ہزار بائیس مارچ تک ایک سو ستر پر ڈالر لیا ہوا تھا اس کے اوپر ہم ڈیوٹیز بھی پی کر رہے تھے گاڑیاں جو بائی سے امپورٹ ہو رہی تھی ان کی بھی پیرمنٹس ہو رہی تھی آج ڈالر جو ہے وہ تین سو پر اچکار ہے ٹو ایٹی فائی ٹو ایٹی سکس پر ڈالر ہے آج ڈیوٹی ڈال رہی ہے وہ ٹو ایٹی سکس پر ڈیوٹی ڈال رہی ہے ہم گورنمنٹ اور پاکستان کو جو ڈیوٹی پی کرتے ہیں وہ ڈالر میں ہیں جو گاڑی کی پرچیزن ہوتی ہے وہ ڈالر یا یین میں یا پاؤنز میں ہوتی ہے سو پرائیس انکریز ہوئی ہے پر جو لوکل مارکٹ میں گاڑی جیپنیز گاڑی یا یورپین گاڑی یا جرمن گاڑی آویلیبل ہے جو امپورٹ ہو کر آتی ہے اس کے ریڈ میں خاطر خواہ فرق نہیں آئے گا چھوٹی گاڑی میں کو لاکھ ڈیر لاکھ روپے کا شاید کو فرق پڑ جائے دو لاکھ کا فرق پڑ جائے بڑی گاڑی کے اوپر جو آپ کی اٹھارہ سیسی سے اندر اندر جو گاڑیاں ہیں ان کی پرائیس پلس مائنس آگے پیچھے یہ پانچ دس لاکھ کا فرق ہے سو کوئی میجر فرق نہیں آیا اس کے اندر میں سو کائنڈلی آپ سب بھائیوں سے میں یہ ریکویسٹ ہے کہ بات کو سمجھیں اور پھر آگے فارورٹ کریں ہمارے ہاں بس سوچ سے سمجھیں بغیر آر ڈی ریموو ہو گئی جی گاڑیاں سستی ہو گئی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے باقی اگر آپ کوئی بھی گاڑی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں جیپنیز گاڑی خود امپورٹ کروانا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں جرمن گاڑی لینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اپنی مرضی کی چیز لینا چاہتے ہیں اس میں لوکل گاڑیاں بھی ہیں آپ کی چائنیز گاڑیاں بھی ہیں تو سگما موٹر پر تشریف لائیں شکریہ